ویلکم بیک ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں آواز آنترپرنر ایک کامیاب بزنس بنانے کے لیے آئیڈیا، ٹیم پروڈکٹ، سیلز مارکٹنگ، سبھی چیزوں کو ایک ساتھ باندھ کر آگے کی داہ دکھانے والا لیڈر یعنی کیپٹن آب دہ شپ کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے لیڈرشپ کوالٹیز کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے جانتے ہیں ایکیومن بزنس کنسلٹنگ کے تنویر شیخ سے سب سے پہلے جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ ہے لیڈ بائی اگزامپل ان فاکٹ یہ تو میک اور بیک کوالٹی ہے اگر آپ جو ہے آگے سے میڈنگ فرم فرنٹ نہیں کریں یا آپ خود ایک مثال نہیں قائم کریں تو آپ کے جو ایمپلوئیز ہیں وہ کبھی فالو نہیں کریں گے آپ یہ نہیں بلائیں گے ارے بھائی ادھر آؤ یہ ایسا کر دو ارے ایسے نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں ہوتا تو ایسے کرتا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو کر کے ایک پر دکھانا ہے وہ لیکن آپ نے اس کو اگزامپل سیٹ نہیں کیا آپ کہتے ہیں کہ ارے لوگوں کو آپ ٹائم پہ آ جائیے آپ کیوں نہیں آئے اور آپ خود جو ہے لیٹ پہنچتے ہیں تو یہ جو ہے اگزامپل آپ گلت سیٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے لیڈ بائی اگزامپل جو آپ خود کے اوپر جو کیاریکٹریسٹک آپ کرتے ہیں وہی چیز آپ ایکسپیکٹ کریں جو ہے اپنے لوگوں میں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پیشن ہر لیڈر میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایک ایک دم زبردست اینجی اور پیشن to do something which is larger than next چیز ہے جو ہے being organized سب سے بڑا بیماری آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوتی ہے being unorganized in fact میں اپنے life میں خود ہی کئی بار کئی مشکلیں سے گزرا ہوں کیونکہ میں نے organized اپنے آپ کو صحیح نہیں رکھا as a business person اگر آپ نے خود کو organize نہیں کیا تو آپ اپنی organization کو کیسے organize کریں گے تو آپ یہ risk لیں گے نہیں سکتے کہ آپ خود کو unorganized رکھیں آپ کے table پہ کتنا clutter ہوتا ہے ابھی دیکھ لیجے اس کے حساب سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ organized ہو یا نہیں organization سے related جو چوتا point آتا ہے وہ ہے delegation آپ delegate کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہے آج business میں ہر leader یہ سوچتا ہے کہ میں میرے سے بہتر کوئی نہیں یہ کام کر سکتا جو سب سے بڑا cause ہے کہ آپ delegate نہیں کرتے ہیں اگر آپ delegate کرنا شروع کریں گے آپ کو ایک بہت زبردست time available ہوگا اپنے آپ کے لئے اور آپ کے خود کے کام کے لئے delegation اس لئے بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ trust نہیں کرتے ہیں لوگوں پر trust اس لئے نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کی competence develop نہیں کی ہے اور آپ نے ان کو موقع نہیں دیا ہے یا ان کو risk لینا کا موقع نہیں دیا ہے آپ نے تو risk لے لیا اور اس کے وجہ سے آپ سیکھیں تو کیوں نہ آپ کے employees کو بھی اتنا risk آپ کو دینا چاہیے because that is their learning اور آپ delegation نہیں کریں گے تو آپ کا business ہمیشہ چھوٹا ہوگا ownership لینا responsibility لینا اور responsibility کو drive کرنا یہ دونوں چیز important ہے کیونکہ آپ ownership لینا چالوں کریں گے اور جس طرح سے آپ ownership بتاتے ہیں اسی طرح آپ کی employees بھی ownership لیں گے اب ان کے کام میں چھٹے نمبر پہ ہے all great leaders communicate very effectively now communication doesn't mean very good language skills language تو ایک form of communication ہو جاتا ہے لیکن جو بھی language use کریں ہر good leader جو ہے اس طرح سے communicate کرتا ہے کہ دل کو چھو جائے بات کو اور آپ وہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس person میں ایک larger than what he is doing اس کا purpose بتا دیا ایک larger purpose سے کام کرنا وہ کیوں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ اگر انہیں آپ نے اجاگر کر دیا تو اس سے اس کی جو motivation ہے وہ ایک different level کی ہو جائے گی know your people اکثر میں دیکھا ہوں entrepreneurs, businessmen اموک لوگوں کے ساتھ close ہوں گے یا ان کی لائلٹی کے وجہ سے ان کو سپیسیفک کام دیں گے یا ان سے سنیں گے ان کی باتیں سنیں گے لیکن آپ کو پتا ہی نہیں ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے آپ کو یہ پتا ہی نہیں ان کی چیلنجز کیا ہے آپ کو یہ پتا ہی نہیں وہ کس طرح ٹراول کر کے آپ کے آفیس تک آتے ہیں آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے ان کی لائف میں چیلنجز کیا کیا ہو رہے ہیں اور اس کو کس طرح وہ ٹیکل کر رہے ہیں آپ صرف ایک ہی اجنڈا کے ساتھ رہو گے تو آپ جو ہے ایک position سے بات کریں انسان یا person سے نہیں بات کر رہے ہیں تو employees کو اگر آپ سمجھنا نہیں چاہیں گے یا جو بھی reason کے وجہ سے آپ اس کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ جو ہے سب سے بڑی leadership کیا بولتے ہیں bad quality ہے تو اگر آپ employee کی understanding better کریں تو یہ one of the very critical leadership quality ہے